بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم نبیین ورحمت اللہ علیہ اسلام میں توحید کا تصور کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں اللہ کا تصور کیا ہے اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں ادراک میں لانا چاہیں شعور میں لانا چاہیں کن اختیارات کی مالک ہے کیسے وجود میں آئی ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو چاہتی ہے وہ ہم سے کیوں چاہتی ہے یہ وہ ایریاز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو بنیادی طور پر جو اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو کہ خود سے وجود میں آئی اسے وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے یہ گویا ایک طرف اشارہ کر رہی ہے یہ بات کہ وہ کسی کی مرونے منت نہیں ہے اس کا کسی پر انحصار نہیں ہے گویا کہ یہ بے نیازی کی انتہا ہے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے جب خود سے وجود میں آئی تو اس جیسی کوئی اور ہستی نہیں نہ ہو سکتی ہے اسے مراد یہ کہ اللہ کی صفات کی حامل کوئی اور ہستی نہیں ہے کائنات وہ کتنی یقتہ اور منفرد ہے اس کے بعد اس نے چاہا کہ وہ تمام کائنات کو وجود میں لائے وہ گویا کہ اختیار رکھتی ہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے اس نے چاہا تو کائنات وجود میں آگئی جس میں یہ زمین اس پر بسنے والی تمام مخلوق بے شمار کہکشائیں جن کا انسانی ذہن ابھی احاطہ نہیں کر پایا جو جو ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہماری دوربین جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے ہم گلیکسیز کو کہکشاؤں کو پھیلتا ہوا دیکھتے جا رہے ہیں یہ ہے وہ غصت جس کا خالق یہ اللہ ہے یہی انسان کو وجود میں لیا اس کے لوازمات پیدا کیے کہ انسان اس دنیا میں کیسے بسے اس کی زندگی میں جتنی بھی ضروریات ہیں اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ساری اس نے اس درتی پر زمین پر پیدا کی اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بے شمار اور انسان پیدا کیے گویا کہ سب کی تدا اس نے ایک جوڑے سے کی یہاں وہ نصب اور نسل کا جو امتیاز لوگ رکھتے ہیں روا رکھتے ہیں اس پر کروس لگایا خالق کائنات کے انداز دیکھیں معاشرتی تصور دیکھیں اسے پتہ تھا کہ انسان اپنے نسلی تفاقر میں جائے گا خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو برطر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جب اس نے کہہ دیا کہ تمہارا تو والد ہی ایک ہے بلافر اور ماں بھی ایک ہے تم تو ایک ماں باپ کی سارے اولاد ہو تو پھر انتیاز آپ کس چیز کے تو پھر یہ ضروری سمجھا کہ بتایا جائے کہ آپ میں ممتاز کون ہے ممتاز کسے ہونا چاہیے یا آپ کو کس کو زیادہ عزت دینا چاہیے اور کہا آپ میں وہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے اور ممتاز ہے جو کہ میرے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو میری بات ماننے والا ہو ایسے کیوں کہا اللہ نے کیا بات بنوانی تھی جس کی وجہ سے وہ ممتاز قرار دینا چاہتا ہے ہم تمام انسانوں میں سے اس سے انسان کو اس نے کہا کہ آپ میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے وہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے کسی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے بتائیں کیسے معاشرے کی بنیاد رکھ ڈالی دنیا کہتی ہے نا ویلفیر سٹیٹ کا کانسٹ میں کہتا ہوں اس کی روح ہے جس معاشرے میں یہ چیز آ جائے کہ آپ کسی سے ایسا سلوک کریں جس سلوک کے خود آپ صداوار سمجھتے ہیں تو پھر یہ معاشرہ جنت نہ بن جائے استحال کہاں رہ جائے گا لوٹ مار کہاں رہ جائے گی کسی کا حق غصب کیسے ہو جائے گا جھوٹ کیسے بولیں گے ظلم کیسے کریں گے کمزور پا کر دبا کیسے لیں گے دھوکہ کیسے دے دیں گے قتل کیسے کر ڈالیں گے کسی کو رسوہ اور ظلیل کیسے کر ڈالیں گے بغیر وجہ کے یا خاندانی نصف کی بنا پر کسی کو گھٹیا کیسے سمجھ لیں گے جب آپ نے میار یہ دے دیا لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے خود سے سلوک چاہتے ہو دوسرا دوسروں کو اپنی ذات پر ترجی دو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خود پر ترجی دیتے ہیں کہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو چھینہ جبٹی تو ختم ہو گئی کسی کا حق غصب کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو اپنا دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے جس کا حق بھی نہیں ہے کہتا ہے یہ لوگ ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں اور وہ پھر ایک تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ساری زندگی نہیں ہے آپ کی روح تو میں نے پہلے پیدا کر لی آسمانوں میں اپنے پاس پھر میں ایک ایک کر کے دنیا میں اتا رہا ہوں اور ایک کر کے وہ پھر سلا رہا ہوں یہ جو درمیانی وقفہ ہے جس میں آپ کی روح کو زمین پر اتا رہا گیا اس میں آپ ایک امتحان گاہ میں ہیں آپ کے عمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کیا آپ ویسے کرنے جیسے میں نے کہا تو اس کی اصل سزا اور اصل جزا میرے پاس ملے گی جب آپ میرے پاس آئیں گے اور آپ نے لازمی آنا ہے اور کہہ دیا کہ تمام جس بھی کو میں زندگی اتا کرتا ہوں اس دنیا میں اس کو موت کا مزا چکھنا ہے یہ وہ حقیقت ہے جسے کسی کو انکار نہیں ہے اور پھر آپ کا ایک حساب ہوگا اور یہاں وہ عجر ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نہ ہی وہ منفی انداز میں کہ ظالم کے ساتھ جو میں سلوک کروں گا جہنم کی شکل میں جس عذاب میں میں مبتلا کروں گا اس کا تصور نہیں تم کر سکتے اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا سے ظلم اور استحصال ختم کیا اور ذات کی قربانی کی میری خاطر اس کا عجر میرے پاس ہے اور ایسی ایسی جنتوں میں داخل کروں گا اس کی آسائشات اور اس کے انعامات وہ بھی آپ ویجولائز نہیں کر سکتے اور پھر وہاں جتنا عرصہ آپ نے لینا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کروڑوں، عربوں، کھربوں، سال آپ نے بہترین زندگی مزارنا ہے موسیقی موسیقی